ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے سردیوں کے جوبن میں ٹورسٹ کی دلچسپی ڈال لیک پر جمعی برف کی تیمیں بڑھتی جا رہی ہے ٹورسٹ ان دنوں شکارہ کی سیر کو انجوئے کر رہے ہیں ٹورسٹ ان دنوں شکریہ بہت انجا کیا سر جی گل مرگ میں کم انجھا کیا پیل گا میں انجا کیا بوٹ میں ابھی ہم ابھی آئے ہوئے آپ ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے ویدہ تو بہت اچھا ہے خوشنوہ ہے تو یہ جو ڈال فریز ہوا ہے پہلی بار دیکھا ہے جی سر پہلی بار ہی دیکھا ہے تو کتنا انجوائی کیا ہے بہت زیادہ بہت مزیار رہا ہے تو کس طرح کا معامل تھا دیباب دیئے ادھر ادھر سے گھومنے کے بعد میں تو پھنڈی تو کافی ہے پر سب ملتا رہے تھا کھانے کو بیچ بیچ میں تو ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں اس کو انجوائی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ تو یہ جو فریز ہوا ہے ڈال جی ڈال کا اوپر جو حصہ ہے جی 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 وہ آئے نہیں تو کم دیکھنے کو ملتا ہے جو ہزوار ملتا ہے دیکھنے کو ہم ہر سال لاتے ہیں ہم فیبرواری میں بھی آکے گئے تو اس وقت تو اوکے تھا یعنی اتنا یہ نہیں تھا فریزنگ نہیں تھا اب زیادہ فریزنگ ہے دوار موسیقی یہ ڈال جو فریز ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی گلاس ٹائپ لگ رہا ہے یہ پورا اور لازٹ ٹائم آئے تھے تو بھی ایسا کچھ نہیں تھا یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں فریزنگ تو کسا لگا جب آپ شکارہ میں بھی توڑ دیکھتے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا یہ پورا ایسے کڑک فریز ہوا برف اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں یہ ایسا باب تو ہم نے فریز میں ہی دیکھا ہے پہلے تو ایسے کبھی دیکھا نہیں ہے موسیقی اس وقت سر پورے یہ اندر کا پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرامین بھی دیکھ رہے خود یہ پورا فریز ہو رہا ہے اس وقت ہم کو توڑنا پڑتا ہے اس میں بہت ساری مہنت ہوتی ہے بلکل موننگ اور اوپر سے ٹھنڈی بہت زیادہ ہے یہاں پر سر تو یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں کتنا انجوائی کرتے ہیں ٹورسٹ یہاں بہت انجوائی کر رہے ہیں ٹورسٹ بھی بہت آرہے اس وقت تو بہت انجوائی کر رہے ہیں جیسے گل مارک ڈل لیک پہلے گام سن مارک تو ہر جگہ جاتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں اس وقت کشمیر میں تو آپ کیسے گھماتے ہیں ٹورسٹ کو ڈال میں چھے ایکچیولی سر میں نے بتایا نا پہلے ہی اس میں بہت ہارڈ ورک اس میں تھوڑا وہ آئیس توڑنا پڑتا ہے پھر سپیز بنانا پڑتا ہے جگہ بنانا پڑتا ہے تو جگہ کے وہ حساب سے وہ نکالتا ہے شکار ہے صرف ملک پروسسسنگ اور فود پروڈکس کے کاروبار کی ٹریننگ اور فروہ کی سلفلا میں شوہامہ کیمپس میں دس روزہ انٹرپنیورشپ پروگرام کا اجرہ ہوا جس کا اتمام لائف سٹوک پروڈکشن تکنالوجی فکلیٹی آف ویٹری سائنسز اور اور اینیمل ہسپنڈری نے کیا اس کیمپس کا مقصد ملک پروسسنگ اور فود پروڈکس کے نہ صرف کاروبار کو فروغ دینا ہے بلکہ روزگار کے بڑے مواقع بھی فراہم کرنا ہے آج ہم یہاں پہ بچوں کے لیے اور جو پڑے لکھی ہماری جوان ہیں ان کے لیے ایک سکل اور انٹرپنیورشپ کا پروگرام کریں ڈیری بزنس میں ملک پروسسنگ میں تو ہماری یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا ایک یہ پروگرام اٹھایا ہے ایک چیلنج اٹھایا ہے کہ ہم یہاں پہ گریجویٹ اور پوستگریٹ پروگرام تو کاری رہیں لیکن ساتھ میں جو ہمارے جو اگرام اٹھایا ہے ان کا ہنر اور ان کا سکل ہم کیسے بڑھائیں گے ہم یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں ایک سپیشل ٹریننگ پروگرام کے لیے جو کہ آئے دن ہماری یونیورسٹی میں ہوتا رہتا ہے لیکن اس میں ایک سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ پروگرام ہمارا اس بار انہوں نے مطلب کنڈکٹ کیا ہے اس کے انڈر ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرپنیورشپ ہو یا جو سکل ڈیولپمنٹ ہو اس کو ہم انکلکیٹ کر سکے یوٹھ میں موسیلی میرا موٹیو ہے میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اندر اتنے پارٹسپنٹس ہیں بہت سارے انٹرپینئرز ہیں بھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ بہت ساروں کو کام دیا ہے اگر میں نہیں اور کوئی سے ہی کام سٹارٹ کرے گا مجھے لگتا ہے ان امپلائیمنٹ بہت کام ہو جائے گی اگر کوئی انٹرپینئرز اچھا خاصا بنے گا سیری نگر میں ونٹر فوٹبال ٹورنمنٹ کا انقاد ہوا جس کا مقصد نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا تھا نوجوان لڑکے لڑکیوں نے سردی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اس ٹورنمنٹ اور اس کی پریکٹس میں بھرپور انداز کے ساتھ حصہ لیا موسیقی نوجوان لڑکے تو نہیں ہوتا تھا لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے بہت یہ ہو رہا ہے جیسے یہ پلیس مموریل ٹورنمنٹ اس بار تو ونٹر میں ہوگیا اچھی سی بات ہے کی ونٹر میں بھی یہاں فوٹبال کھیلنے کو مل گیا ہے ان بچوں کو اس سے یہ ہے کہ یہ فار ڈہال ڈہال یاڈی ڈی وی ٹی ٹھی مہنے کے بعد یہ بلکل کٹا فو جاتے ہیں اس سے یہ امید یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ور بھی ٹورنمنٹ کریں گے موسیقی 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 بھارتی فوج نے راجوڑی زلا میں نشہرہ کے مقام پر عورتوں اور بچیوں کو بیکنگ کی مہارت دینے کی خاطر ایک پروگرام شروع کیا جس میں علاقے کی خواتین نے پڑ چڑھ کر حصہ لیا اس پروگرام کا مقصد بیکنگ کے معاملے میں خواتین کے نیچرل ٹیلنٹ کو فروغ دینا تھا موسیقی 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 بھارتی سینہ نے راجوڑی جھلے کے نوشیرہ سب ڈیویزن کے پاس گاؤں کی گری بہلاوں کو مفت بیکری پرسکشن پردان کر رہی ہے جس کا ادیش یہ نوشیرہ تحصیل کی سیماورتی گاؤں کی مہلاؤں کو روجگار کے افسر پردان کرنا ہے موسیقی یہ ہے کہ ہم آگے سیخ کے اپنا روزگار کچھ چلا سکتی ہیں جیسے فری میں گھر بیٹھے تھے اسی سے ہم نے بیکری سے بہت کچھ سیکھا ہے اسے آرمی کے دروب بیکری کا کام سکھایا گیا ہے اور کافی کچھ ہم نے سیکھا اس میں ٹیٹ پیسٹریز بریڈ ایسے بہت ساری آئٹم ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں اور آرمی انڈیا آرمی کا ہم شکریادہ کرتے ہیں کلال پٹالین نے بیسوے شیور کا آیوجین کیا جہاں مہلاؤں نے انوبھاوی بیکرز کے کشل ماغ درشن میں ویبھن پرکار کے بیکری اتپادوں کو بنانا سیکھا پرتیک پرتیبھاگی کو بیکری کو سکھانے کے لیے بسطوے بھی دی گئی جس سے ان کے روچی کو آگے بڑھایا جا سکے اور انہیں اپنی لگو ستر کی پہل شروع کرنے میں سکشم بنایا جا سکے تو یہ انڈیا آرمی ہمارا بارڈر میں تو ہماری رکشہ کرتی کر دی ہے بارڈر کو تو سنبھالے ہی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپی ساتھ بابنا کے تحت جتنے بھی جو پروجیکٹ آتے ہیں اچھے اچھے ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے بیپٹی پالری کا ٹریننگ ہے دی ہے ابھی کچھ دن پہلے آج یہ بیکری کی جو ٹریننگ ہے بیکری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور اسی طرح ٹیلرینگ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور آرمی اور سمیں سمیں پر ہمارے لوگوں کو جو ہماری ہمارے گاؤں کی جتنی بھی ماہل ہیں تھی ان کو گھر میں کوئی روجگار نہیں ملتا تھا تو یہ اسی کے چلتے جیسے ہمارے دیشویوں کے بردان منتری ماننی بردان منتری جی ہیں ان کا بھی جی نعرہ تھا کہ آتم نربر بھارت بنانے کا ایک سپنا ہے تو وہ سپنا آرمی جہاں پہ ساتھ بابنا کی طرف سے انڈین آرمی ہماری پوری ساکار کرنے کے اتیار ہے اور سمیں سمیں پر ٹریننگ کراتی ہے اور ہماری جتنی بھی گاؤں کی بیٹیاں ہیں باؤں ہیں جتنی بھی ماہلیں ہیں وہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ آئے دن آنے والے دو چار سال میں جو بے روجگاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کے لیے اپنی جو کمائی کر سکتے ہیں اور کام کو اچھے طریقے سے چلائیں گے دیکھئے جو ہمارے بیکری کا سمان نشیرہ جا سندر بنی ہمیں چالیس پچاس کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا تھا شہروں کی طرف اب ہماری گاؤں کی بیٹیاں جہی سیکھ کر اور گاؤں میں ہی ان کو ایک تو ان کو روجگار ملے گا اور گاؤں کے میں اب باقی لوگوں کو بھی جہی کہنا چاہتا ہوں جو اب شہروں میں جاتے تھے سمان کھریدنے کے لیے وہ اب گاؤں سے کھریدیں تاکہ گاؤں کے لوگوں کے اور گاؤں کی بیٹیوں کا ان کا بھی روجگار چلے گا اور ہمارے لوگوں کا جو ایک سہرہ بنے گی اس پریوجنا کے چلتے مہیلا سشکتی کرن کو بڑھاوا دینا اور روجگار سجن کا ادیش پورا ہو رہا ہے جمہو کے مقام نشیرہ میں ایک کلچر فیسٹیول کا احتمام کیا گیا جس میں کشمیر کے کئی علاقوں سے گروہوں نے آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ دیکھیں جمہو کشمیر کے آف بیٹ پریٹن ستھلوں میں پریٹن ویبھاگ دھیر ساری گتی ویدیوں کا آیوجن کر رہا ہے ویشیش روپ سے جمہو چھیتر میں اپنے پرچار ابھیانوں کو جاری رکھتے ہوئے پریٹن ویدیش آلے جمہو نے جلہ پرشاشن کے سہیوگ سے نوشیرہ ستھ بوائز ہائر سیکنٹری سکول کے لون میں نوشیرہ لوک مہتصب کا آیوجن کیا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں اپنے کلچر کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے ہم بولیوڈ وغیرہ ویسٹر وغیرہ ہم کافی زیادہ کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ویسٹر کلچر کو کتنا پرموٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نوشیرہ میں آکے اپنا کلچر دکھا رہی ہوں جمہو کشمیر کا میں نے دوگری بھی کیا اور کشمیری بھی کیا تو مجھے کافی اچھا لگا کہ ہم نوشیرہ میں آکے اپنا کلچر پرموٹ کر رہے ہیں جیسے کہ نوشیرہ کو نہیں پتا ہے کشمیر میں کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے انہیں بھی پتا چل رہا ہے کہ کشمیر میں کس طرح کا ڈانس کیا جاتا ہے روف کی نالیج ہو رہی ہے کہ روف کیسا ڈانس پوم ہے بہت ہی زیادہ پیار مل رہا ہے پہاڑی لوگ ہوتے ہی بہت خوبصورت ہیں ان کی صیرت بھی خوبصورت ہوتی ہے اور صورت بھی خوبصورت ہوتی ہے تو ان کا جو پیار ہے ہمارے لیے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ڈیریکٹر آف ٹوریزم جمہو کی طرف سے جو ایک میسیج ہے وہ یہی میسیج ہے کہ ہمارے اس پیر پنچار ریجن میں ہمارے اس پیر پنچار ایریا میں بہت سی ایسی لوکیشنز ہیں جو بہت انٹیپ لوکیشن ہیں یہاں ٹوریزم کا بہت بڑا پوٹینشل ہے لیکن اس پوٹینشل کو سامنے لانے کے لیے جتنے بھی ہماری لوکیشنز ہیں انٹیپ لوکیشنز ہیں ہم ان لوکیشنز کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں ہماری جتنے بھی آف بیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان آف بیٹ ڈیسٹینیشنز کو جو ہے وہ ہم ٹوریزم میپ پہ لانا چاہتے ہیں کارکرم کی شروعات ڈوگری کلاکارو دوارا مانتر مگد کر دینے والی پرسطی کے ساتھ ہوئی سٹیج پر کلاکارو نے نرتے کیا اور اس کارکرم کا پورا آنند لیا اور اسے کسوے میں بہت اچھی پرتکریاں ملی ہم اپنا یہاں پہ نو شہرہ میں یہاں پہ اپنا ڈانس رپریزنٹ کرنا ہے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگا یہاں کراؤڈ بھی بہت ہی اچھا اور ہم شکر ہزار کرتے ہیں ٹوریزم کا اور جو ہمارے کوروگرافر ہے سنی مجیسر تو جتنے بھی ہمارے ساتھ آٹیسٹ آئے ہوئے ہیں ہم اپنا کلچر رپریزنٹ کرنا ہے ہم نے ڈوگری بھی کیا کشمیری بھی کیا اور یہاں پہ بہت سارے آٹیسٹ آئے ہوئے ہیں پہاڑی بھی کیاروں نے تو بہت ہی مزا ہے ہمیں آج ہم نے لیا یہاں پہ ایک کلچرل شو اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے ایکزیبیشن سٹالز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے مینکوینز ہم نے جو بنائے تو شو دا کلچرل ڈائیورسٹی آف دس ریجن کیونکہ اس ریجن کی خاصیت ہے یہاں ڈوگری بھی ملے گا یہاں پہاڑی بھی ملے گا اور یہاں گوجری بھی ملے گا سو ان سبھی چیزوں کو ہم یہاں پریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ کوشش رہتی ہے Directed of Tourism جمہو کی کیسے اسیمیلیٹ کیا جائے all different جو ہمارے ریجن سے especially the off-beat destinations with the not so مطلب یہ ہمارا بھی اُبرتے ہوئے destinations سے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا regular tourist ہے وہ ان طرف بھی آئے بہت اچھا پروگرام ہے بہت اچھا لگا مجھے یہاں پر perform کر کے بھووے سانسکرتک سندھیا میں لوگوں نے بڑی سنکھیا میں بھاگ لیا اور پہاڑی اور گوجری پوشاک میں پتلوں کے پردشن کے ساتھ ساتھ ستھانے کلا ہت کرگا ہستشل اتبادوں کے پردشن کی بھی سرہانہ کی آج کا ہفتہ وار جو مو کشمی نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ حلیمہ سادیا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن موسیقی